السلام علیکم میری طرف سے تمام بیورز کو چرہترواں جشن ازادی بہت بہت مبارک ہو دوستو اس ملک پاکستان کی ازادی کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں لفظ قربانی کہنے کو تو بہت ہی آسان ہے مگر کرنے کو بہت ہی مشکل ہے بارہ ایمان ہے کہ جس طرح اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسمہیر علیہ السلام کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک نہ پھیلتا چودہ آگاست انیس سو سنتالیس کے اس موقع پر میں پاک فوج کے ان جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس ملک کی حاضر اپنی جانیں قربان کر دی اور جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ کربلا کے مقام پہ عظیم قربانی نہ دیتے تو آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قیامت تک پروان نہ چڑھتا تو اسی طرح لاکھوں مسلمان مرد اور عورتیں انیس سنتالیس میں اپنی مال اور جان کی پروان کیے بغیر عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس ملک کا وجود ایک خواب بن جاتا جیسے کہ آپ کشمیر کو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان اتنا آسانی سے ازاد نہیں ہوا اس کے پیچھے تصور علامہ اقبال اور قائدی اعظم محمد علی جناہ کی بہت محنتیں اور کوششیں ہیں ان محنتوں اور کوششوں اور لاکھوں قربانیوں کے بعد جا کے چودہ آگاست انیس سنتالیس کو پاکستان ایک ازاد ریاست بنی جس میں آج ہم اپنی مرضی سے چل پھیر سکتے ہیں اپنی مرضی سے عبادت کر سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے جی سکتے ہیں اور میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر حان کو کہ جنر نے ایٹم بم بنایا اور آپ سوچیں کہ اگر آپ ڈاکٹر عبدالقدیر حان ایٹم نہ بناتے تو آج انڈیا سب سے پہلے ہمارا وہ حال کرتا جیسا کہ آج اس نے کشمیر پہ کیا ہوا ہے دوستو پاکستان ازاد ہونے کے بعد بھی پاکستان پہ امریکہ اور انڈیا نے کافی ظلم کیے ہیں پاکستان ازاد ہونے کے بعد بھی ہم پہ بم گرائے گے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر حان کو جنروں نے ایٹم بم تیار کیا 1998 کو ایک بہار پہ بم دماغے کیے گے جس کے بعد جا کے ہم اپنی ازاد زندگی گزار سکتے ہیں ان تمام کنٹریز کو پتا ہے کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے لڑائی نہیں کر سکتے اور ہمارے پاس ایک ایسی فوج موجود ہے جو پر ون فوج میں آتی ہے جسے پاک آرمی کے نام سے جانا جاتا ہے اور پاک آرمی ایک بہت ہی بڑا نام ہے اچھا دوستو پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے ہندو مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے تھے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے لیکن مسلمانوں نے سوچا کہ ہمارے لیے ایک ازاد ریاست ہونی چاہیے ایک الگ ملوک ہونا چاہیے جہاں پہ ہم اپنی مرضی سے کھا پی سکیں رین سین ہمارا اپنا علاقہ ہو اور ہم اپنی مرضی سے عبادت کر سکیں اس تصور کے بعد مسلمانوں نے سوچا اور تب جا کے ان عظیم قربانیوں کے بعد ان عظیم کوششوں کے بعد جا کے چودہ آگاست انیس سو سنتاریس کو پاکستان مرضی وجود میں آیا اور آج ہم اپنی ازاد زندگی گزار سکتے ہیں اپنی عبادت کر سکتے ہیں ہم سکول کالج جا سکتے ہیں اور ہم اپنا کاروبار کر سکتے ہیں ان سب کے پیچھے ہمارے بڑوں کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں اس لیے ہم چودہ آگاست کو ازادی کے طور پر مناتے ہیں چودہ آگاست انیس سو سنتاریس ہمارے لیے ایک ازادی کا دن ہے اور ہمارے لیے ہر آنے والا چودہ آگاست ایک ازادی کا دن ہوتا ہے پاکستان زندہ بات اور دوستو چودہ آگاست کے اس موقع پہ آپ اپنے ان عظیم لیڈر کو کبھی نہیں بھولنا جیسے قائد عظم محمد علی جناح، نامہ اقبال اس طرح کے تمام وہ جوان جنہوں نے شہادریں دی ان تمام کی شہادروں کی وجہ سے آج ہم ازاد ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک ازاد ہے اور ہم اپنی مرضی سے یہاں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں میرے وطن یہ عقیدت ہیں اور پیار تجھ پہ نسار کر دوں محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نسار کر دوں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سپیشلی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے حدا حافظ